کہ آتما کی امرتہ اور کرم کی پردھانتہ دو مول ایسے ستھ ہیں جو ہر کال میں رہے ہیں اور ہر کال میں رہیں گے اسی آتما کو لے کر ہم انہیکوں جیون جی چکے ہیں اسی آتما کو لے کر ہمیں انہیکوں جنم اور جینا ہے ہمارے ہر کرم کا پھل ہمیں بھی پرابت ہونا ہے نہ کی کسی دوسرے کو پرابت ہونا ہے آتا ہے ہمارے اچھے برے کرموں کا جب پھل ہمیں بھی پرابت ہونا ہے تو ہر بنو سکھ سانتی سمبردی چاہتا ہے جیون میں تو بس ست کرم کرنا پرارم کر دو غلط کرموں سے اپنے آپ کو الگ ہٹا لو آتما کی امرتہ اور کرم کی پردھانتہ کو صدو ید اشمنٹ کرتا ہے کوئی کبھی وہ غلط پت پر نہیں جا سکتا کبھی وہ ہنسک پروتکہ نہیں بن سکتا اس لئے ہمارا ہندو دھرم کبھی ہنسک نہیں ہے چونکہ ہم اس سناتر پت پر چلے والے ہیں جہاں ہمیں آتما کی امرتہ اور کرم کی پردھانتہ کا گیان دیا جاتا ہے ہمیں پرثم گیان دیا جاتا ہے کہ ہمارا آہار بیچار اور بیوہار کیسا ہو ان مول باتوں پر آہار سے ہی صدتہ کی اور ہمیں صدو بڑھایا جاتا ہے کہ ہم تین باتوں پر صدو دھیان رکھیں ہمارا آہار کیسا ہے ہمارے بیچار کیسے ہیں اور ہمارا بیوہار کیسا ہے اس بیچار تھاروں کو لے کر کے چلے پھر ہمیں پرکت ستہ سے مانگنا کیا ہے ہم جس دیوی دیوتا کے آرادھنا کرتے ہیں ان سے بھکتی گیان اور آتم سکتی مانگیں بھکتی گیان اور آتم سکت میں سب کچھ سماحیت ہے اور بھکتی گیان اور آتم سکتی مانگ کر کے ہمیں نسے مان سے مکت چریتروان جیون جینا ہے جب ہم نسے مان سے مکت چریتروان جیون جیئے گے تب ہی ہم دھرم رکھا راست رکھا اور مانوتا کی سیوہ کر سکیں گے ہمیں جیون کا کوئی بھی موڑ آ جائے کوئی بھی پرستیتی آ جائے دھرم دھائر اور پروسارت کا کبھی بھی کسی پرستیدی پر تیاغ نہ کریں ہم اس مول بھود بیچار دھاراؤں کو لے کر کے اپنی جیون میں چلتے ہیں تو ہمارے قدم صدو ست پت پر بڑھتے رہتے ہیں